بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دیسی انگلی فٹنہ ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو فیر اے ریکویسٹڈ ہے ایک دوست کے ریکویسٹ کو بنا رہا ہوں تو آج کی ویڈیو ہے ہینڈ پریکسل کے اوپر جن لوگوں کو اس کی عادت پڑ گئی ہے بہت زیادہ عادت پڑ گئی ہے تو اس کی ریکویسٹ جو ہے مجھے پہلے بھی آ چکی ہے ایک بار تقریباً 20-25 دن پہلے کی تقریباً بہات ہے مجھے آیا تھا اس کا میسیج ایک دوست کا اسی کی دوبارہ پھر ریکویسٹ آئی ہے تو اس کی جو ابھی ریکویسٹ آئی ہے اس کے وجہ سے مجھے ویڈیو میں اس لیے جب بنا رہا ہوں پہلے نہ بنانے کی وجہ تھی کہ اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس کے لیے صرف یہی ہے کہ جیسے کسی چیز کا نشہ لگ جاتا ہے کسی چیز کا وہ عادی ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو سیم یہی چیز اس کے لیے ہے اگر آپ لوگوں کو خودلزدی کی عادت پڑ گئی ہے پڑ بھی اتنی زیادہ گئی ہے اور اس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی تو وہ لوگ کرتے نہیں ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی میڈیسن ہو ہم میڈیسن کھائیں اور ہماری سے جان چھوڑ جائے تو میں اس لیے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا کیونکہ اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں صرف آپ لوگوں کو کچھ طریقہ بتا سکتا ہوں کوئی ورزش بتا سکتا ہوں آپ لوگوں کو جو آپ استعمال کر کے یا ڈیلی روٹین پہ آپ ورزش کر کے اس سے آپ جان چھوڑا سکتے ہو تو جب ابھی دوبارہ پھر اسی بھائی کا مجھے میسج آیا تو اس ویڈیو بنانے کے لیے میں کیوں مجبور ہوا وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اس کا جو اصل ریزن تھا وہ جہی تھا کہ وہ بول رہا تھا کہ ابھی رمضان سٹارٹ ہو گیا لیکن رمضان میں بھی میرا جو دل ہے بار بار اسی کام کے لیے کرتا رہتا ہے میرا روزہ ہوتا ہے تو اس کے وابجود بھی میرا جو ذہنہ وہ اسی سائیڈ پہ رہتا ہے تو میں اسے جان چھوڑانا جاتا ہوں تو میں نے سوچا کہ رمضان کا مینہ چل رہا یہ بیسٹ ٹائم ہے ایسی چیزوں سے ایسی بری لذت سے جان چھوڑانے کا تو آپ لوگوں کو میں ایک دو ایسے طریقے بتاؤں گا جن کو آپ اپنا کے اسے جان چھوڑا سکتے ہو باقی اگر آپ لوگ بولو کہ اس کے لیے کوئی میڈیسن تو اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں کسی حکیم کے پاس چلے جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کوئی میڈیسن نہیں ملے گی جو آپ کو ایسی چیزوں سے جان چھوڑا سکے اگر آپ کو کوئی ایسی میڈیسن دیتا بھی ہے تو وہ یوز مت کریں کیونکہ وہ آپ کو میڈیسن اتنی زیادہ یعنی کہ تھنڈی تاثیر کی دے دیگا کہ آپ کا نفس ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خود لزدی کی عادت بہت زیادہ ہے تو آپ دنیہ کا استعمال کریں دنیہ کا پانی استعمال کریں تو تب بھی اس سے آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ الٹا نقصان دیتا ہے تو اس لیے دنیہ کا جو پانی ہے وہ کبھی بھی آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنا وہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن جس پہ وہ اثر کر جائے تو وہ کبھی بھی پھر اپنا نفس کو دوبارہ اسی حالت میں بحال نہیں کر سکتا وہ بلکل ایک نامرد کے برابر بندہ ہو جاتا ہے نفس اس کا بعد میں کبھی بھی پرانی حالت میں نہیں آتا ہے اس میں سختی وغیرہ نہیں آتی تو آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف جو آج کا ٹوپک ہے تو اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیک آنے کے بٹن پر کلک لازمی کریں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو کے بریٹ آپ کو ٹائم پر مل سکے تو کس میں کرنا آپ لوگوں نے کیا ہے اس میں یہ نسخہ کوئی نہیں ہے ایک آسان سی میں آپ لوگوں کو ورزش بتاتا ہوں وہ آپ اپنائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے تو پہلی بات ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بابرکت مہینہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف قرآن پاک کی طرف اور جتنا زیادہ ہو سکے اس تغفار آپ لوگ پڑھیں تو آپ کا جو ذہن ہے ایسی چیزوں سے ہٹ جائے گا دوسری بات آپ لوگ موبائل کا استعمال ہے وہ کم سے کم کریں موبائل اگر آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہو تو موبائل کا استعمال کم کر دیں اگر آپ ٹی بی بہت زیادہ یوز کرتے ہو تو وہ آپ کم کر دیں یہ چیزیں ہیں کیونکہ ان میں موبائل میں ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں پکچر وغیرہ ویڈیو وغیرہ تو وہ ہمارا جو ذہن ہے پھر وہ کبھی بھی اس سیٹ سے ہٹتا نہیں ہے تو اللہ تولیسی ذہن پر ہمارا ذہن جو ہے وہ رہتا ہے تو ان چیزوں سے پہلے تو بچیں اور اوپر سے نماز کا آپ پبندی کریں قرآن پاک کی پبندی کریں جب آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھو گئے آپ کا ذہن جو ہے وہ صاف رہے گا آپ کی زبان جو ہے وہ صاف رہے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا اس معاملے میں تو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ لوگوں ایک اچھا کام کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی مدد کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی لازمی اس معاملے میں مدد فرمائے گا تو دوسرے نمبر پر جو اس میں وردش ہے کرنا آپ لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت آسان سا کام ہے دن میں دو بار صبح کو سہری کھانے سے پہلے اور شام کو افتاری سے پہلے کیونکہ دونوں ٹائم پر آپ کا پیٹ جو ہے وہ کھالی ہوتا صبح جب آپ اٹھو تو اگر آپ کے گھر میں سیڑھی ہیں تو ایک دو بار اوپر اور دو بار سیڑھیوں سے نیچے آئیں تھوڑا سا سپیڈ میں جائیں تھوڑا سا سپیڈ میں نیچے آئیں جساں تھوڑا سا آپ کا گھرم ہو جائے گا دونوں ٹائم صبح بھی اور شام کو بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو بعد میں آپ نے کرنا کہا ہے کہ دو بار اوپر جا کے دو بار نیچے آنا ہے اس کے بعد آپ نے الٹے کھڑے ہو جانا ہے یعنی کہ آپ کی ٹانگیں اوپر ہونی چاہیے اور آپ کا سر جو ہے وہ نیچے ہونا چاہیے ہاتھوں کے وزن پر کھڑے ہو جائیں سر کے وزن پر کھڑے ہو سکتے ہیں تو سر کے وزن پر کھڑے ہو جائیں آپ نے الٹے کھڑے ہونا ہے جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں تو کوشش کریں کم سے کم ایک منٹ تک لازمی کھڑے ہو اگر ایک منٹ تک آپ لازمی کھڑے ہو سکتے تو دس سیکنڈ، بیس سیکنڈ، تیس سیکنڈ سٹارٹنگ میں جتنا بھی کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر تک کھڑے ہو تو یہ سٹیپ اپ دو بار کریں جنہیں کہ دن میں چار بار ہو جائے گا دو بار صبح اور دو بار شام کو تو اس سے بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے کہ خون جو ہے وہ آپ کا الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کے دماغ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے اس سے ایک تو جن لوگوں کو زکاوت حص کا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور دوسرا ویسے بھی آپ کے دماغ کو فریش رکھتا ہے آپ کے دماغ کو طاقت دیتا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کا یہ ایک آسان سی ورزش ہے تو اس کو آپ اپنائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ سٹارٹنگ میں جب آپ اس کو اپنا ہوگے تو آپ کو پانچ چھ دن اس کا کوئی فیدہ محسوس نہیں ہوگا آپ بولو گے یار ایسے ہمیں الٹے کام میں لگا دیا لیکن جب آپ اس کو ریگل اور اپنی عادت بنا لوگے تو پھر آپ کو اس کا پتہ چل گیا کہ آپ کو اس کا کتنا زیادہ فیدہ ہو رہا ہے یہ آپ کے آنکھوں کے لئے آپ کے دماغ کے لئے آپ کے دل کے لئے بہت زیادہ آپ کی پوری باڈی کے لئے بہت زیادہ فیدے مند اور زبرست یہ ورزش ہے ورزش کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف پانچ منٹ کا کھیل ہے سارا صرف پانچ منٹ کا تو آپ اس کو اپنائیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو ویڈیو پسندہ آئے تو لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی ایسی ہی نہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ